موسیقی مسجد اقصہ کے دفاع کی آخری عرب اسرائیل جنگ کو انچاس برس بیٹ گئے بیت المقدس اسلام کا دار الحکومت قبلہ اول اور تیسرا حرم ہے مگر عالمی سامراج کی مقصوص پالیسی کے تحت اسے مسلمانوں سے چھین کر غاسب اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے مسلمان خاموشی اور سکون سے اپنے مقدس ترین مقام کو دشمنوں کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں انیس سو اٹالیس سے لے کر آج تک کئی بار اسے پنجہ یہود سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے جو منظم حکمت عملی اور باہمی اتحاد نہ ہونے کے سبب کامیاب نہ ہو سکی اسرائیلی افواج کے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کی بھی کوئی حد نہ تھی انیس سو اٹالیس میں فلسطینی مسلمانوں کی منظم نسل کشی کی کوشش کی گئی جس میں بے شمار مسلمان غاسب سہونیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے دوسری جانب اسرائیلی فتنہ پرور مسلسل مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیل رہے تھے جس میں انیس سو سٹھ سٹھ میں مسجد اقصہ کو آگ لگانے کی دہشت گردانہ کاروائی بھی شامل تھی عرب ممالک نے گزشتہ صدی کے دوران چار بار اس سلسلے میں باقاعدہ جنگ بھی لڑی انیس سو اٹالیس انیس سو چھپن انیس سو سٹھ سٹھ اور انیس سو تہتر انیس سو اٹالیس انیس سو چھپن اور انیس سو سٹھ سٹھ تو واضح ناکام مہمات تھیں اسرائیلی افواج نے امریکی امداد اور یورپی پشت پناہی کے سبب عرب اتحادی افواج کو ہواوں میں بکھیر کر رکھ دیا بیت المقدس تو کیا آزاد ہوتا الٹا گولان کی پہاڑیاں اور مصری سہرائی سینہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلی گئیں اس سب کے تناظر میں عرب قوم پرست اتحاد نے ایک بار پھر جگر آزمانے کی ٹھانی اور مصر کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دی اس بار مصری افواج نے باقاعدہ ایک حکمت عملی اپنائی تھی اور کسی قدر منظم انداز اپنایا تھا اگرچہ اس بار جنگ کا مقصد عرب افواج کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا تھا اور اگر سہرائی سینہ یا گولان کی پہاڑیاں واپس مل جاتی تو سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا 6 اکتوبر 1973 کو عرب افواج نے مصری حکمران انور سادات کے قیادت میں جنگ کا آغاز کیا یہ جنگ 25 اکتوبر تک جاری رہی جس میں پہلی بار مصری افواج نے بالخصوص قابل عزت کاروائے کی اگرچہ اس جنگ میں اسرائیلی افواج کا پلڑا ایک بار پھر بھاری رہا مگر ہزاروں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اور سہرائی سینہ پر مصری افواج نے خاصی نمائیں کامیابیاں سمیٹیں عرب شہداء کی تعداد اسرائیلیوں سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ ایک تو امریکی اور یورپی اسلحہ اسرائیل کے پاس تھا جو ظاہر ہے عرب افواج کے اسلحے پر فوقیت رکھتا تھا جبکہ دوسری طرف اسرائیلی اسکری تربیت پہتر اور ان کے کمانڈرز زیادہ پروفیشنل تھے عرب افواج میں مصر کے علاوہ شام، سعودی عرب، الجزائر، لیبیا، عراق اور اردن سمیت کئی عرب ممالک شامل تھے اس جنگ میں حتمی کامیابی تو اسرائیل ہی کے نام رہی مگر مصری افواج نے اپنا کھویا ہوا واقار کسی حد تک واپس حاصل کر لیا اور اسرائیلی افواج کے لیے واضح ہو گیا کہ آئندہ کسی جنگ میں انہیں شکست دینا اس قدر آسان نہ ہو گا چنانچہ سہرائی سینہ واپس مصر کو سومتیا گیا اور یوں اس جنگ سے مصر کو کافی کچھ حاصل ہو گیا ناظرین جنگ کا حاصل جو بھی رہا ہو مگر فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی مظالم اور جرائم کا سلسلہ کسی طرح بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور آج بھی اسرائیل عرض فلسطین کے چہرے پر ایک ناسور کی طرح موجود ہے